اب اس کے ساتھ ہی ناظرین آنگے بڑھتے ہوئے آن کو بتائیں کہ چکوال میں پولیس گردی کا واقعہ اور کلرکہار پولیس کا خاتون پر تشدد اور رات کے بالوں سے پکڑ کر گسیڑتے رہے اور متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ میرے گھر کا سارا سمان جو ہے وہ توڑ دیا ہے اور پچاس ہزار روپے بھی لوٹ لیے گئے ہیں اور گھر میں کھڑی گھاڑی بھی توڑ دی ہے اور خاتون کا مزید کہنا ہے کہ تحصیل کلر کا ظلہ چکوال نو تاریخ کو رات ایک بجے میں اپنی والدہ کے اور چھوٹی بین کے امرہ گھر پر موجود تھی کہ پولیس وارے ہماری دیوار پھلان کے گھر میں آ جاتے ہیں آتے ساتھ باہر سے ہی گالی گلوش شروع کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں دروازہ کھولو نہیں تو ہم گرل کو توڑ کے نیچے پہنگ دیں گے دروازہ جیسے کھولتے ہیں اندر آکے پولیس والے میں دھکے دینے لگ پڑتے ہیں اور آتے ساتھ ہمارا سامان جتنا پڑا ہوتا ہے گھر کا وہ توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں باہر آکے ہماری گاڑی کو توڑ پھوڑ کرتے ہیں اس کے بعد جب روکا ان کو تو وہ میرا پسنل مبائل اٹھا کے ساتھ لے جانے لگے جب روکا تو پولیس والے نے تھپڑ مارے اور بالا سے پکڑ کے گسمتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہم لوگ دوسری پارٹی ہمیں زور ڈال رہی ہے کہ ہم نے دوسرے بندے کو جس کو بے گناہ کیا ہے وہ پارٹی کہتی ہے اس کو اٹھا کے لے جائے ہمارا پچیس ہزار پی پڑا ہوتا جو ہم نے ابو کو جیلم کے لیے گاڑی کرنے کی لیکن وہ پچیس ہزار پی ہمارا اٹھا کے ساتھ لے گئے اور خاتون کا مزید یہ کہنا ہے کہ کلرکہار اور چوکین چارج وچھال کھلاں کا خاتون پر نیا مقدمہ جو ہے وہ دجکہ لیا گیا ہے اور مجھے جان سے مادن کی دمکیاں بھی دی جاری ہیں خاتون کی جو ہے اسیخ و پکار اور خاتون نے بتایا ہے کہ پولیس آئے روز ہم پر تشدد کرتی ہے اور دوسرے جانب پولیس کے مطابق بتایا یہ گیا ہے کہ چھاپا جو ہے اسحالی مجرم کو گرفتار کرنے کے لیے مارا گیا ہے